ہلو فرنڈز بلکم ٹوٹوپ چینل میں ٹوٹوکر سلی آپ کا سواغت کرتی ہوں اس تقبال کرتی ہوں آپ کے ہی چینل پر دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے ہل دے ہوگے سوست ہوگے یہ ہی ہمارے چینل کا موٹیف ہے ادیش ہے دوستوں آج ہم آپ کے لئے ڈیمنیشیا پیشن کے لئے ڈائٹ چٹ لائے ہیں دوستوں آپ اپنی تھالی میں جو کھانا کھاتے ہیں دوستوں اس کا اثر آپ کے شاریرے کو مانسک سوست پر پڑتا ہے دوستوں دوستوں اپنی چنٹہ کو کم کرنے سے لے کر دیمنیشیا کے جوکھم کو کم کرنے تک اچھی طرح سے بیلنس اور سوست آہر لینے سے بہتر مانسک سوست کو بڑھاوہ مل سکتا ہے جو آج کے سمعے میں ایک عام چنٹہ بن گئی ہے دوستوں اکیلے اپنی ڈائٹ میں کئی پرکار دیمنیشیا کے یہ کونسی پوڑ آئٹم ہے اور یوگا ہے جو دیمنیشیا کے جوکھم کو کم کر سکتے ہیں لیکن دوستوں اگر آپ اپنے اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں شائر کریں کمنٹ کریں کیونکہ ہیلی اسوست ہونے والی جانکری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور اگر آپ چینل پہ نائے ہیں آپ دیکھ رہوگو نیچے ریٹ کلڑ اور سبسکرائب بٹن ہے لائک بٹن اس کا دبائیں ہمیشہ حل دی رہے ہیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیمنیشیا کیا ہے واتس دیمنیشیا دوستو ویکتی میں بھولنا ایک آم پروتی ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے بھولنا ایک روگ ہے جو کی ہم دیمنیشیا کے نام سے جانتے ہیں دوستو دیمنیشیا ڈیسیس جسے کہتے ہیں دوستو دیمنیشیا ایک مستقش سے سمجھے دروگ ہے جس کی شروعات یاد دش کی سمجھے کے ساتھ شروع ہوتا ہے دیری دیرے یہ مستقش کے انے بھاگوں کو پربھاوت کرنے لگتا ہے دیمنیشیا ڈیسیس آمتاو سے چاری سے ساٹھ ورش کے عمر کے آس پاس لوگوں میں زیادہ پربھاوت کرتی ہے دوستو دیمنیشیا ہونے کا سب سے بڑا کارن الزائمر روگ ہے الزائمر روگ کے کارن شتیگرست شتیگرست وہ تک مستقش کے پلازما کیا یہ ٹینگلز کے روپ میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقش کے آس پاس کی کوشکہ مرد ہو جاتی ہوں یہ ایک بہت بڑا کارن ڈیمنیشیا ڈیسیس کا ہے جس کے کارن سے ویکتی میں اس طرح کے سمٹمز دکھنے لگتے ہیں دوستو روز بن رہا کے کاموں میں کٹنائی ہونا سمبات کرنے میں کٹنائی ہونا منو داشا ٹھیک نہ ہونا نرنے لینے کی شمطہ میں کمی ہونا دوستو ویکتی کے ویکتیتو میں بدلاو ہونا عدیس کی پرموک لکھچڑوں میں سے ایک ہیں دوستو دوستو ہم آپ کو بتائیں گے ڈیمنیشیا کا ڈائٹ پلان تو دوستو سب سے پہلے روز صبح لگ بھگ 45 منٹ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو دوستو سٹیپ 1 میں روز صبح 45 منٹ آپ کو سن لائٹ میں بیٹنا ہے دوستو یہ صبح اٹھتے سے آپ کو جب دوبا آ جاتی ہے آپ کو سن لائٹ میں بیٹنا ہے یہ سٹیپ 1 ہے ڈیمنیشیا کی ڈائٹ پلان کا سٹیپ 2 میں ناشتے میں دوستو بارہ بجے تک آپ کو کیول تین سے چار فل لینا ہے جس میں آم انگور کے لادی شامل کریں یہ آپ کو ناشتے میں لینا ہے دوستو فل کھانے کی نیونٹم ماترہ یہ آپ کے باڈی ویٹ کے آدھار پر رہے گی ادھارن کے لیے مان لیجیے آپ کا وزن ساٹھ کلو گرام ہے تو ساٹھ انٹو ٹین مطلب چھے سو گرام فل آپ کو بارہ بجے سے پہلے کھا لینا ہے دوستو سٹیپ 3 دوپہر کے کھانے میں آپ کو لنچ میں کیول کچھ سبزیاں کھانی ہے جیسے گاجہ، ٹاماتا، مولی اور کھیرہ جیسی سبزیاں آپ کو لینا ہے چار طرح کی سبزیاں ہونی چاہیے جنہیں آپ کچھا کھا سکتے ہیں دوستو دوستو کچھ سبزیوں کو نیونٹم ماترہ آپ اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے رکھیں جیسے آپ کا وزن ساٹھ کلو گرام ہے تو ساٹھ میں پانچ پانچ کا انٹو کریں تو تین سو گرام کچھ سبزیاں آپ کو کھانی ہے دوستو رات کے کھانے میں آپ کو پلیٹ نمبر ون میں کیا کرنا ہے دوستو پلیٹ نمبر ون میں آپ کو گاجہ، ٹاماتا، مولی، کھیرہ جیسی کم سے کم چار طرح کی سبزیاں کھانا ہے کچھا ہی کھا سکتے ہیں دوستو اس میں آپ اپنے ہم نے آپ کو پتا ہے باڈی ویٹ کے حساب سے آپ تین سو گرام کچھ سبزیاں کھا سکتے ہیں اگر ساٹھ کلو آپ کا وزن ہے تو ساٹھ میں پانچ کائنٹو کر کے آپ تین سو گرام کچھ سبزیاں آپ کو رات کے کھانے میں پلیٹ نمبر ون میں کھانا ہے دوستو پلیٹ نمبر دو میں آپ کو کیا کرنا ہے پلیٹ نمبر دو میں آپ اپنے گھر کا بنا شاکہاری کھانا کھا سکتے ہیں جس میں نا کے بارے آپ نمک یا تیل کھانا نہیں ہونا چاہیے تیل یا اویلی کھانا کھانے سے جتنا ہو سکے بچیں دوستو آپ کو کھانا شم سات بجے تک کھا لینا چاہیے دوستو دوستو نمبر دو میں دھیان رکھنے والی باتیں سب سے پلے آپ اپنے کھانے میں انکرویت کھانا اپنے کھانے میں ناشتے میں آپ انکرویت سپراؤڈ لے سکتے ہو دوستو کم سے کم آپ اس کو چھ سو گرام اپنے ناشتے میں سپراؤڈ ساپ لے سکتے ہو دوستو سبھی پرکا کے میوے بادم کا جو اکھروٹ ادھی دو سے تین گھنٹے پانی بھیگو کر آپ کھا سکتے ہو یہ آپ کے لئے اچھی ہوں گے ہیلڈی رہیں گے دوستو ناشتے میں آپ فل کھا سکتے ہو تازہ ناریل پانی اور ناریل کریم کا یوز آپ کر سکتے ہو دوستو دوستو مم آپ کو بتائیں گے ڈیمنیشیا کے لئے آپ کے کون سے فوڈ آئٹم آپ کو کھانا ہے دوستو بیری بیری میں ایتھو سائننگ نام کا سورس رہتا ہے جو ڈیمنیشیا الزارمہ کو رکھتا ہے اس کے علاوہ بیریز میں ویٹامین سی ای اور انٹی آکسیڈن جیسے پوشکتت وہ ہوتے ہیں جو بہتر مانسی سوست کے لئے مہتپور اور بہتر پڑنام کے لئے بلیو بیری و چیری اسٹو بیریز کی خپت کو اپنی ڈائیٹ میں بڑھائیں دوستو اپنے ڈائیٹ میں بروکلی کا سیون مستقش کے کارے میں بڑھاتا ہے بروکلی میں کولین ہوتا ہے جو یا دوش کو بہتر بنانے مدد کاتا ہے ڈیمنیشیا کی بچاف کے لئے آپ بروکلی کا سیون ضرور کریں دوستو مچھلی میں اومیگا 3 پیٹی آسیڈ ہوتا ہے جو آپ کی دماغ کو تیز رکھتا ہے بہتر پڑنام کے لئے اپنے آہر میں مچھلی شامل کریں دوستو یہ دیئے آپ مچھلی کا سیون نہیں کر سکتے تو آپ فلیک سیڈز یعنی اسی کا سیون کر سکتے اس میں پرچور مادرہ میں اومیگا 3 پیٹی آسیڈ ہوتا ہے دوستو اپنے ڈائٹ میں بینز اور فلیوں کو ضرور شامل کریں آئرن پورٹیشن مگنیشیم فولیٹ کا سمبری سورس ہوتے ہیں جو نیورینس اور انشاریرک کاریوں کے لئے مہتپور ہیں مستقشی کارپرانی کو بھرانے میں اور ڈیمنیشیا کو روکنے کے لئے اپنے آہر میں ادھیک سے ادھیک بینز اور فلیوں کو شامل کریں دوستو یوگا فور ڈیمنیشیا ڈیمنیشیا کے لئے ہم آپ کے لئے یوگا لائیں دوستو سکھا سن پر بیٹھ جائے اپنی آنکھیں بند کریں پیٹ کو سیدھا رکھیں اپنے ہاتھوں کو اپنے جانگوں پر رکھیں ہتے لیں نیچے کی طرف یعنی پیر کی طرف رکھیں دوستو اس یوگا کو میرو دھنا مدرا کہتے ہیں مٹھی باندھے ہوئے جیسے آپ ایمیج میں دیکھ رہا ہوں مٹھی باندھے ہوئے اندر کی طرف اس طرح موڑے کہ دونوں انگوٹے ایک دوسرے کی طرف دیرے دیرے سانس لیں اس دیتی میں آٹھ سے دس بار سانس لیں اپنی شبسن کریہ کو دھیان کیدریت کریں دوستو آپ مٹھی کو اوپر کیوں اور گمائیں اور انگوٹے کو آسمان کی طرف رکھیں جیسے کہ آپ ایمیج میں دیکھ رہے ہو دوستو دوستو یہ مدرا آپ کی دیماغ کو سچیت کرنے کا اچھا طریقہ ہے یہ مدرا دل میں کسی بھی سمیں آپ کر سکتے ہو دوستو دھیان رکھنی لائک باتیں ہیں پیٹ بھرا ہو یا کھانا کھائے ہو تو اس مدرا کی پریکٹس نہ کریں مدرا کے دوران اگر کوئی پریشانی یا درد ہوتا ہے تو نہ کریں دل کی بیماری یا ہائی بلیڈ پریشور ہونے پر یہ مدرا کا اپھیاس یا پریکٹس نہ کریں دوستو ہم آپ کو ہوتا ہوں گے ڈیمنیشیا سے بچنے کی انیوں پائے کیا ہیں دوستو دوستو دیمنیشیا سے بچنے کے لئے آپ روزانہ ایکسرسائز کرنا چاہیے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ان میں ایک عمر کے بعد دیمنیشیا الزیمر جیسی بیماریوں ہونے کی سمبھاونا پڑ جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو مستکش سے جڑے کھیلوں کا حصہ لینا چاہیے کتابیں پڑھیں اور پانی پریاب پاترہ میں پیئیں کیونکہ مستکش کو سوست رکھنے کے لئے پانی کیا بشکتہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو دیمنیشیا کی ڈائٹ چیٹ اس میں ہم نے آپ کا پروپر ڈائٹ چیٹ بتایا پورے دن کا فود آئٹم اور یوگا مدرہ بتائی جس کا یوز کر کے آپ دیمنیشیا کو ٹھیک کر سکتے ہو دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لائک کری شیئر کری کمینٹ کریں ٹھینکیو فور ووچنگ